موسیقی 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 یہ تو ایک بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے انسان فیزیکل طور پر فیٹ بھی رہتا ہے اور ایون ایک ہیلتی اور ساؤنڈ لائف گزارتا ہے وہ میرے خیال سے یہ ایک ان کی جو فیسٹیول وہاں پر اس کو رینج کیا جو فیسٹیول منا رہے ہیں تو یہ ایک پوزیٹیو میسیج ہے ان کا پبلی کے لیے ایون اوور تا ورلڈ ایک اچھا میسیج ہے مطلب ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں ہمارے جو اسلام کی بنیاد جو شروع ہوئی تھی وہ وہاں سے ہوئی تھی اور ہمارا آخری اسلام کی جو فتح تھی وہ بھی وہاں پہ جنڈا گڑا گیا تھا اب آئے ونڈر وائے کہ سارے سوڈیز اتنا انڈینز کو کیوں فولو کر رہے ہیں یا ان کو اتنا پرموٹ کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہمارے دین کو جیسے آپ ترکیش کرتگل دیکھ لیں یا کہ کہتے ہیں آپ ہمارے جو پرانی ہسٹری اس کو اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے جو پرانی ہسٹری اس طرح کے آرٹ فرم ہمارے بھی ہیں عبادت سے کون سا بڑا آرٹ فرم ہے لیکن اس کو سلیبریٹ کرنے کی بجائے یا اس کو رینون کرانے کی بجائے اگر انڈیا کا ایک آرٹ فرم جو یوگا کی صورت میں انہوں نے پرموٹ کرنا ہے تو اس مینس کہ ہم مسلمیں نید تو بی سٹرانگر تگیدر اور ہمیں نید تو فائٹ فر آرسلس سوڈیہ تو وہی چیزیں پولو کر رہے ہیں جو انڈینز کرتے ہیں جو ان کا کلچر ہے ہمارا کلچر اس پولر اپسٹر اس چیز سے لیکن اینی وی ای ستل سپورٹ یوگا بکوز ایک 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 سوڈیہ بکوز ایکسرسائیس فرمائنڈ بڑی سول ایک سوڈیہ لیکن اگر ہم انڈیا سے ریلیٹ کریں تو ایک سوڈیہ تکیر ایک سوڈیہ فیسٹیوال اینڈین کلچر اس نیدیہ سوڈیہ اس نیدیہ میں اس سوالے سے یہی کہہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یوگا ٹھیک ہے وہ ہندوستان سے سٹارٹ ہوا لیکن یہ کہ یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے کہ ایکسرسائیس ہے ہم ڈیلی مورننگ بھی ورزش کرتے ہیں ڈیلی باہر جاتے ہیں باگتے ہیں دوڑتے ہیں اپنی ایکسرسائیس کرتے ہیں لیکن وہ بھی یوگا بھی اسی سائز میں آجاتا ہے اسی سائیڈ میں آجاتا ہے کہ وہ ایکسرسائیس کی ہے لیکن یہ کہ یوگا نام دیا گیا کہ ہم جو نا نون مسلم کا جو نا تریقہ کار پنایا ہو گیا ہے بس اس سے کیا ہے کہ ہمارا فائدہ ہے اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے اچھا یوگا کے حوالے سے آپ انڈیا کو دیکھا جائے انڈیا میں ایک یوگا ہے اس کو ایک الگ فیلڈ دی گئی ہے اور سعودیہ کے اندر ایک الگ فیلڈ دی گیا اس سے مراد یہ یوگا آپ کو پتا انڈیا والے کرتے اس وجہ سے ہے کہ وہ فیٹنس کے لئے کرتے ہیں اور کافی اس طرح کی دو تین چیزیں اس کے لئے وہ کرتے ہیں لیکن یہ سعودیہ کے اندر یہ فیسٹیول کے طور پر لانچ کیا گیا انٹروڈیوز کروایا گیا اب اس کے اندر یہ ہمیں نہیں زمیں لگ رہی کہ سعودیہ اسے مطلب کہ اپنی فیٹنس کے حوالے سے رکھے گا یا کیا کرے گا آپ کو پتا سعودیہ کے اندر یہ نہیں ہے کافی زیادہ ادھر فنکشن بھی ہوئے جو اسلام کے خلاف ہیں اسلام دین کے اندر وہ نہیں ہیں چیزیں لیکن پھر بھی وہ ایک کار رہا ہے فیسٹیول بھی ہو رہے ہیں اس کے اندر پتا نہیں کیا کیا رہا انڈیا یہ ایک الگ چیز ہے وہ اپنی ثقافت کے لحاظ سے بھی مذہبی لحاظ سے بھی ان کا ایک اور فیل ہے یہ یوگا ٹائپ ہے جو سعودیہ میں یہ میرا خیال ہے کہ نہیں انٹروڈیوز ہونا چاہیئے تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے یوگا کس طرح کی ایکسر ساری ہے انسان فٹ رہتا ہے اور انسان کی طبیعت جو ہے تھوڑی سی مطلب ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے یہ تو آپ سے ہی مجھے پوچھنا چاہیے پاکستان میں کیوں نہیں ہے کیونکہ پاکستان آپ کو پتا ہے وہ ایک نا یوگا آپ کو پتا ہے کس طرح کی جاتی ہے اس کے اندر جو مطلب جس طریقے سے یوگا کی جاتی ہے اس کا کرنے کا انداز نہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے ہمارا دین میں میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے آپ فیمیل ہیں زیادہ برس سمجھتی ہیں چیز کو کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے یوگا کے اندر کس طرح یوگا کی جاتی ہے اس کا کرنے کا طریقہ کارنی ٹھیک ہے اس وجہ سے پاکستان میں نہیں ہے لیکن انڈیا کرتا ہے لیکن ان کا ایک مذہب بھی ہے فٹنس کے لئے والے سے ان کا ایک میں کہتا ہوں کہ انڈیا میں زیادہ پپولر یہی ہے یوگا کرتی ہیں لڑکیاں بھی کرتی ہیں زیادہ لڑکیاں کرتی ہیں یوگا لڑکیاں نہیں کرتے انڈیا میں بتائیے کہ سر کہ سوادی عرب نے اس کو وہ بھی اسلامی کنٹری ہیں انہوں نے بھی ایزا فیسٹیول کے طور پر اس کو مطلب کی ایڈ کر لیا ہے تو کیا کہیں گیا یہ تو ریاست کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا بس میں اتنا ہی کہا سکتا ہوں کیونکہ حرام کے حرار دے دیا نہیں حرام میں نہیں کہوں گا حلال ہے حلال بھی نہیں کہوں گا کیونکہ اس وجہ سے میں نہیں کہوں گا کیونکہ یوگا سب سے بڑی بات ہی ہے کہ یوگا کا کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے اس کا سمپل ورزیش نہیں ہوتا ہے اچھا سر یہ بتائیے کہ آج کی ڈیٹ میں انڈیا کا انفلونس کیا بڑھتا جا رہا ہے انڈیا کے کلچر کا انفلونس بڑھتا جا رہا ہے جس حساب سے مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوادی عرب نے بھی ان کے کلچر کو مطلب ایکسیپٹ کر لیا ہے اور وہ یوگا کو اپنے کنٹری میں جس طرح انہوں نے ایڈ کیا ہے اور کیا انڈیا کا انفلونس آورال بڑھتا جا رہا ہے جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس میں انڈیا کافی خالے آپ یوگا نہ کہیں انڈیا کی کافی چیزیں اس طرح کی پروڈکس انڈیا کی کافی زیادہ پروڈکس بھی ایسی ہیں جو سعودیہ لانچ کرتا ہے سعودیہ اسے لیتے ہیں ان سے خریدتے ہیں کیوں خریدتے ہیں فور ایکزمپل جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کا سونا وہاں پہ بڑا ملتا ہے اس کے بعد انڈیا کی کافی چیزیں جس طرح گارمنٹس کی چیزیں انڈیا کی ہیں وہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے دنوں میں انڈیا نے وہاں پہ نمک بھی وہاں سے لیا سعودیہ نے ان سے لیا حالانکہ نمک ہماری پروڈکٹ ہمارے ملک کے اندر کانے ہیں لیکن نمبر کون لے کے جا رہا ہے آل ورڈ کون اس چیز میں زیادہ اوپر ہے انڈیا لیتا ہمارے سے نام ان کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی انڈسٹری بھی کہا سکتے ہیں اور کافی چیزیں ہیں جو انڈیا ہمارے سے بہت انڈسٹری کے لیے اور کافی جو پروڈکٹس کے لیے پیداوار کے لیے انڈیا بہت اوپر ہے ہمارے سے میں نے تو سنایا کہ انڈیا جو ہے سالٹ پروڈکٹس کے ماملے میں تھرڈ رینگ پر آیا دنیا میں تو آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے نمک لے کانے ہمارے پاس ہیں ہمارے ملک کے پاس نہیں تو پھر یہ گوگل جو ہیں فیکشن فگرز جو بتا رہے ہیں کہ وہ تھرڈ رینگ پر آرہے ہیں پروڈکٹس کے ماملے میں انڈیا کو نمک دیتے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا ہے چیز کا ہم انڈیا کو نمک دے رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے انڈیا کا انڈیا کا روپیہ اور یہاں پہ کتنے بنتے ہیں ڈائی روپیہ تقریباً بنتے ہیں تو جس جس قیمت پر ہم انہیں دیتے ہیں انہوں نے تو کوئی کوسٹلی لگتا ہی نہیں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کا جو انفلوینس ہے یا ان کا کلچر ہے اوورول بڑھتا جا رہا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا اپنا انفلوینس کو بڑھا رہا ہے اور کلچر جو ہے ہر کنٹری اس کا اڈاپٹ کرتا جا رہا ہے کیا لگتا ہے کہ بھارت کا انفلوینس اوورول بڑھتا جا رہا ہے بلکل انفلوینس تو ان کا بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں دنیا کے ٹاپ کی کمپنیاں جتنے بھی اب کمپنیاں چاہے گوگل ہو چاہے ان کا اپنا باقی وہ سارے بھارت کے سی ویوز کو ہائر کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹیلنٹیڈ ہے ان کا بہت انفلوینس ہے پاکستان پاکستان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے دنیا میں جس طرح بھارت کا نام ہی اس طرح پاکستان میرا خیال سے بہت دیر لئے گی پاکستان کو جانے میں کیونکہ بھارت ایک آئی ٹی میں ایک سپر پاور ہے اس کے وجہ سے ان کا یہ نام بنا ہوا ہے اس لئے وہ کلچر بھی ان کا ایکسپوز ہو رہا ہے اور باقی چیزیں بہت آگے جا رہے پاکستان سے میرا نہیں خیال ڈپینڈ کرتا ہی ہمارے اپنے اوپر تو آپ جس طرح کے کلچر کو ڈاپٹ کریں گے ڈیفینیٹلی ویسا ہی کلچر آپ کریٹ کرتے جائیں گے تو مکس کلچر چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم ایک سب کونٹیننٹ پہ ہیں مطلب ایک سٹارٹ سے کیا کہتے ہیں کہ اکٹھے ہی رہے ہیں مطلب مسلم ہندو کمیونٹی تو کلچر ہمارے ملتے جلتے بھی ہیں کافی چیزیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک سینجھ ہوتا رہتا ہے کلچر بلکل ایسے ہی ہے کہ کافی زیادہ ان کی جس طرح آپ نے کوششن کیا یوگا اور اس کے علاوے کافی زیادہ انڈیا کافی ہے سعودی عرب کافی زیادہ ان کو فولو کرتا ہے ہمارے ذرا یہ ہے کہ ہمارے جو ملت کے اندر آپ جس طرح یوگا ٹائپ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ وہ انٹروڈیس کروائیں گے علاقہ اسلامی ملت وہ بڑا ہے کیونکہ اللہ کا گھر وہاں پہ مسلمانوں کا جو ہر چیز وہاں پہ لیکن اب یہاں پہ انٹروڈیس نہیں ہوگا یہاں پہ لوگ کہیں گے یہ چیز ایسے نہیں ایسے یا بے ہے یا ایک معاملے میں جاتی ہے آپ کو پتا اس چیز کا کافی زیادہ کومنٹس ہوتے ہیں کومنٹس تو اب بھی ہو رہے ہیں لیکن وہ ان کی گورنمنٹس ان کی صدارت اور ان کی حکومت کے حکومت کا فیصلہ ہے کہ انٹروڈیس کروائے انہوں نے اس وقت سے ہمارے ملک میں تو آپ کو پتا نہیں کبھی بھی انٹروڈیس نہیں ہاں کرتے ہوں گے ہمارے ملک کے اندر یوگا بھی لیکن اس طرح پاپولر اور اتنا مطلب کہ زیادہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ کو پتا سعودیہ میں مطارف کرایا گیا پاکستان میں کرتے ہیں لوگ لیکن اتنا نہیں ہے پاپولر نہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہمارے پاکستان کے اندر کوئی چیز بنتی ہے تو باہر کے کنٹری میں جا کے دیکھیں کوئی بھی چیز چاہے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں چاہے کسی بھی چیز کو لے لیں ہم ایز ایوٹیوبر ہیں یا کوئی بھی لے لیکن اگر آٹ آف کنٹری میں جا کے دیکھا جائے تو پاکستان کے چیز وہاں پہ سیل ہو رہی ہوتی ہے تو پاکستان کی نام روشن ہو رہا ہے پاکستان میں یہ فخر سے کہا جاتا کہ یہ پاکستان کا برینڈ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں ہمیں بھی یوگا کو اس طرح اڈاپٹ کر لینا چاہیے جس طرح سعودی عربیہ نے اسلامی کنٹری ہے اس نے اڈاپٹ کر لیا جس بکاوز اف کے وہ ہیلت ان کی اچھی ہو سکے ان کے سٹوڈنٹس کی ان کے بچوں کی مطلب اس طرح ہیلت اچھی ہو سکے ہمیں بھی ایکسپٹ کر لینا چاہیے کیا کہیں جی بلکل ایکسپٹ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں اگر آپ کارڈیاک ڈیتھ ریشو دے کہ ہر چوتھا بندہ دل کے مریض ہے ہر چوتھا بندہ دل کے کارڈیاک ڈیتھ سے مرتا ہے آخر یہ کیوں یہی چیزیں تو ہم ایکسرسائز بہت انیکڈیوے ہو گئے ساری ہم نے جو ہماری پرانی لائف تھی دیسی لائف تھی اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے ہم بہت زیادہ انیکڈیوے اگر یوگا کرتے رہیں گے یوگا کو یوگا کی پریفرنس ہوگی پاکستان میں تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں سے ہم بہت سے مسائل سے بچ سکیں گے پاکستان یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر پاکستان کے اندر یہ چیز ہے تو پاکستان کے اندر اس کی ویلیو نہیں ہے ویلیو دیکھیں کہ آؤٹ آف کنٹری میں جائیں وہی چیز آپ کا برینڈ بنا ہوتا ہے اور پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے اگر اسی پر لے لیا جائے کہ یہ انڈیا کی کلچر انڈیا کا کلچر ہے تو سعودی اربیہ اپنا رہا ہے اس کو اپنا کلچر پناہ رہے ہیں سعودی اربیہ تو پاکستان بھی پناہ لیے اس میں کوئی بڑی بات نہیں یعنی کہ آج کے ریٹ میں انڈیا کا جو انفلونس ہے وہ بڑھتا دار ہے آپ اس بات سے اگری کرتا ہوں جی میں اگری کرتا ہوں اس پر بڑھتا جا رہا ہے بلکل ایکسپٹ کر لینا چاہیے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انڈیا کا چاہے وہ کسی بھی کنٹری کرنا لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کی جو نظات کو فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کے وہ فائدہ پہنچاتا ہے آپ کو تو وہ کام ضرور کر لینا چاہیے وہ چاہے یوگا چاہے کچھ بھی ہو یوگا آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ صحت کے لیے ٹھیک ہے کہ ہماری صحت جو بماریاں وہ ختم ہو جائیں گی ہم یوگا کریں گے اس کا نام ہی یوگا ہے لیکن ہے تو ایکسرسائزی نام یوگا ہے لیکن ہے ایکسرسائزی چاہیے ہم ورزش کرتے ہیں باگتے ہیں دوڑتے ہیں بیٹھتے ہیں بیٹھ کے لگاتے ہیں جو بھی ہیں وہ ہے ایکسرسائزی کیا ہمیں بھی آج کے گیٹ میں یہ culture accept کرنا چاہیے یوگا کو اپنے ملک میں accept کرنا چاہیے ہمیں بھی فیسٹیول کے طور پر منانا چاہیے یوگا کو ایزا فیسٹیول کے طور پر اپنے ملک میں ایڈ کرنا چاہیے ایڈیشن کرنی چاہیے کیا کہیں گے جس طرح سعودی عرب نے کیا اس طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے میرے خیال سے تو کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے جس سے ہماری ینگ سٹر جو آنے والی جنریشن ہے وہ ان کو ایک پوزیٹیو میسیج ملے گا وہ ہیلڈی جو اپنی ایکٹیویٹی ہے اپنے آپ کو فیزیکل طور پر سیٹ رکھنے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ میرا خیال وہ اس کی طرف اٹریک بھی ہوں گے اور ایک ان چھوٹ کے نیو جنریشن کے لیے یہ ایک اچھا میسیج ہوگا یوگا نا یوگا کرنے کا انداز مختلف ہے ایک آپ کو کہتے ہیں کہ ایک الگ فیلڈ میں جاتا لیکن اگر اس کو فیٹنس کے حوالے سے دیکھو تو پھر اپنانا چاہیے صحت اس سے اچھی رہتی ہے لیکن یہ ان کا کہنا ہے انڈیا کا کہنا ہے یوگا کرنے سے بندہ فٹ رہتا ہے انسان فٹ رہتا ہے اور کافی اور ادھر ایکسرسائز بھی ہیں جس طرح رننگ ہوگی کچھ اب اس طرح کافی ایکسرسائز بندہ فٹ تو ان سے بھی رہتا ہے بلکل بڑھتا جا رہا ہے بسکلی ہم پاکستانی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی ہر قسم کا سورس ہمیں دیا ہے ہر کسی کا ٹیلنٹ ہمیں دیا لیکن ہمیں پرموٹ کرنا نہیں آتا ہم لوگوں میں یونٹی نہیں ہیں ان لوگوں میں یونٹی اور ان لوگوں کو شروع سعادت اپنے کلچر کو پرموٹ کرنے کی ہم لوگ اپنے کلچر پر بات ہی نہیں کرتے ہم اپنے کلچر کو پرموٹ ہی نہیں کرتے وہ لوگ اس لئے کامیاب ہے کہ وہ اپنے اپنی جو روایات ہیں یا ان کا جو بھی پرانا جو بھی تیمیز تظیب جو ان کو سکھا جا رہا ہے وہ شروع سے ہی دکھاتے جا رہے پورٹرے کرتے ہیں ہم اپنا کام پورٹرے نہیں کرتے ہیں that's why we're behind and we're lacking otherwise ان کا سب سے I think key point انڈینز کو اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لئے I think the main industry was bollywood and after that they have spread the word by making such things اب نیٹ فلکس ہو یا کچ بھی ہو وہ اپنے کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں we aren't doing anything that's very unfortunate for us کیا ہمیں بھی اسے accept کر لینا چاہیے یوگا کو ہم جس طرح سعودیار اپنے اسے accept کیا آپ کیا کہنا چاہیے اگر دیکھا چاہے تو یوگا سے بہتر ہے منہ کو پہلے بھی as i've said before namaz یوگا سے بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا یوگا ہے وہ یوگا کھلیں دن میں پانچ دفعہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی اگر کوشش کرے تو I think this is the best form of یوگا thank you